کیسے آپ یزید کا امام حسین سے جگرہ کیا تھا کیا یزید امام حسین کو نواسہ رسول نہیں مانتا تھا کیا یزید امام حسین کو امام اہل بیت میں سے نہیں مانتا تھا ولیوں کا پیشواہ متقیوں کا پیشواہ نہیں مانتا تھا یزید کو پتہ نہیں تھا یہ وہی حسین ہے جسے آقا کے کنتوں کی سواری ملی تھی جسے حضور نے اپنی زبان چوسائی نہیں پتہ جانتا تھا کہ ادھر علم بھی ہے عمل بھی ہے تقوی بھی ہے تحارت بھی ہے صدق بھی ہے اخلاص بھی ہے زہد بھی ہے ورہ بھی ہے ولایت بھی ہے روحانیت بھی ہے امامت بھی ہے ساری کائنات کی پیشواہی بھی ہے سب کچھ ہے سب کچھ جانتا تھا مگر پھر کربلا میں اسی حسین کے سر کیوں کاتے گئے خانوادہ رسول کے سر نیزوں کی نوک پڑکیوں چڑھائے گئے دمشق کے بازاروں میں خانوادہ رسول کے سروں کا جلوس کیوں نکالا گئے کیوں کیا یزید کو امام حسین کی تبلیغ سے اختلاف تھا جی امام حسین کو واز نہیں کرنے دیتا تھا تبلیغ سے روپتا تھا بولیے نا ایک ہی جگڑا تھا جس پر کربلا بپا ہوا یزید یہ کہتا تھا حسین تو خالی واز کیا کر تبلیغ کیا کر صرف مذہب کی خدمت کر اور میں سیاست کروں سیاست میرے لیے چھوڑ دے سلطنت میرے لیے چھوڑ دے حکومت میرے لیے چھوڑ دے جو نظام میں چاہوں ملک میں لاؤں یہ سیاست و سلطنت پر میں رہوں مسجد میں واز تبلیغ اور درس پر تو رہے یزید کہتا تھا حسین تو واز کر اور میں راج کر حسین واز کرے اور یزید بس واز اور راج کا دگرہ تھا امام حسین نے کہا یزید بدبخت میرے نانا نے دین کو ان دو پکڑوں میں تقسیم نہیں کیا تھا میرے نانا نے دین کے یہ دو پکڑے جو تم سمجھا رہے ہو کہ دین مسجد کے اندر رہ جائے اور سیاست و سلطنت بدبختوں فاسقوں ظالموں کے ہاتھ میں آ جائے میرے نانے مصطفیٰ نے اس عمر کی اجازت نہ دی تھی اگر فقط واز تبلیغ کرنے کا نام دین ہوتا تو میرے آقا کا مکہ کے کافروں مشرقوں کے ساتھ کبھی جگڑا نہ ہوتا سمجھوتا ہو سکتا تھا بھئی سلطنت اور سیاست تمہاری اور واز تبلیغ اور مذہب ہمارا بس بات ختم ہو جاتی مگر امام حسین نے کہا میرے نانا نے بطن چھوڑا پتھر کھائے تلوارے کھائیں صحابہ شہید کروائے مشکت جلی تقریح جلی فقط اس لیے کہ جو دین لے کر میرے نانا مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں اس دین کی فقط تبلیغ ہی نہ ہوتی رہے بلکہ وہ دین نظام بنا کر اس دنیا کی سیاست پر نافذ کر دیا جائے بس اتنا اختلاف تھا جب تک امام حسین امام مدینہ تھے لاکھوں لوگ پیچھے تھے ان کے قدموں سے بس ہونے والی خواب کے ذرے بھی لوگ آنکھوں کا سرمہ بناتے حسین حسین ہوتا تھا دنیا حسین کی متوالی تھی جب تک امام مدینہ تھے جب وہی حسین امام کربلا ہوا بہتر تن ساتھ تھے گردنے کٹوانے کے لئے امام حسین نے نہ شہادت کی پرواہ کی نہ موت کی نہ تنہا رہ جانے کی نہ پورا خانوادہ زیوہ ہو جانے کی ہر شئے سے بے پرواہ ہو گئے فقط ایک اصول قیامت تک حضور کی امت کے لئے وضع کر دیا کہ دینداروں دین فقط اور اسلام فقط اور دینداری فقط مسجدوں مکتبوں اور خانکہوں کے اندر وعث تبلیغ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ جس دین کی تبلیغ کرتے ہو اس دین کو نظام کے طور پر ناجز کرنے کے لئے باطل طاقتوں سے ٹکرا جاؤ تاغوتیوں سے ٹکرا جاؤ استحالیوں سے ٹکرا جاؤ اور ہر دور کے جزید کے خلاف ایک نیا مارکہ کربلا بہتر تاغوتیوں سے ٹکرا جاؤ